اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا کرنے کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے نہ ہی آپ نے ایسا کیا ہے اس لیے ہمیں نماز کے اندر آنکھیں بند کرنے سے بچنا چاہیے اور بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ یہودیوں کا عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ وہ جب عبادت کرتے ہیں اپنی طریقے کے مطابق تو وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں مسلمانوں کو اس سے روکا گیا ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کو ایسی تعلیم نہیں دی گئی ہے بلکہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے جیسا کہ احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ بندہ جب نماز پڑھ رہا ہو تو قیام کے دوران رکو کے دوران سجدے کے دوران اس کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے اور نگاہ سجدے کی جگہ پر کب ہوگی جب اس کی آنکھیں کھلی ہوں گی البتہ جب وہ تشہود میں رہے گا تو اس کی نگاہ انگلی پر رہے گی جو انگلی حرکت کیا کرتی ہے تو یہ شریعت کی تعلیم ہے البتہ بعض علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر سامنے کوئی نامناسب چیز آ جائے غیر مناسب چیز آ جائے کوئی ایسا پردہ لٹکا ہوا ہو کہ جس کے اندر کشیدہ کاری کی ہوئی ہو جس کے اندر سجاوٹ ہو اور اس پر نگاہ پڑے گی تو نماز میں خلل ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں بجائے اس کے کی نگاہ ادھر جائے آنکھیں اگر کوئی بند کر لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے بند کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ سجدے کی جگہ پر نگاہ ہونی چاہیے یہی شریعت کی تعلیم ہے واللہ آلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا